ہر ایک بھارتی کی جمع داری ہے وہ اس وقت لوگ ڈاؤن کا پالن کرے جو جہاں ہے وہیں رکے اور جس کے سامنے بھی کھانے کی دکت آ رہی ہے کھانے کا سنکٹ ہے کسی بھی طریقے کی کوئی جرورت ہے اڑوس پڑوس کے لوگ اس چھتر کے لوگ اس ایریہ کے لوگ سامادک سنستائیں دھاگمک سنستائیں میں آپ سب سے اپیل کروں گا کسی بھی دارنی تک دل کا وقتی ہو ان سب سے اپیل ہے کرپا کر کے لوگوں کو بھوکا نہ رہنے دیں ان کی جو جرورتیں ہیں ان کے بچوں کی جو جرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے میں ان کی مدد کریں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کی بہت تیجی کے ساتھ ابھی بھی لوگ بھیڑ میں اکٹھا ہو رہے ہیں میں نے کل کئی درش دیکھے جس میں پیدل ہی لوگ نکل پڑے ہیں بھیڑ کے بھیڑ نکل پڑے ہیں کوئی کان پور جا رہا ہے کوئی الہاباد جا رہا ہے کوئی فتح پور جا رہا ہے کوئی آجم گڑھ کے لیے نکل پڑ رہا ہے کوئی بیہار جا رہا ہے اور اس میں صرف دلی کے لوگ نہیں ہیں ہریانہ کے پانی پت سے آنے والے مزدور وہ اپنے پریوار کو لے کے نکل پڑے ہیں ایک بار ان درشیوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے پیرا ہوتی ہے من میں کہ گریبی انسان کو کیا کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے وہ پیدل اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لیکن دوسری طرف اگر لوگوں کی سرکشہ کے بارے میں میں سوچتا ہوں اس خطرے کے اس بیماری کے خطرے کے بارے میں میں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لاپرواہی ہم لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے ہاں جوڑ کر نبیدن ہے یہ مت کیجئے اگر کوئی بھی ایک آدمی اس میں سے پوزیٹیو ہے اگر کرونا وائرس کا کیریئر ہے یعنی اس کے اندر کرونا وائرس ہے پوزیٹیو ہے کرونا سے سنکرمیت ہے اور وہ بھیڑ کے ساتھ اپنے ڈاؤں چلا گیا تو آپ کلپنا کیجئے کتنی بڑی مصیبت خود اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے گاؤں کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے دیس کے لیے وہ پیدا کر رہا ہے میں دکشن کوریا کا ایک اداہرہ دیتا ہوں جو ٹی وی چینلز پہ دکھائے بھی گیا ایک مہلہ نے پندرہ ہجار لوگوں کو کرونا وائرس پوزیٹیو کیا دکشن کوریا میں ایک مہلہ سے پندرہ ہجار لوگوں کو کرونا وائرس پہنچا آپ کلپنا کیجئے کہ یہ جو بھیڑ کی بھیڑ جھنڈ کے جھنڈ لوگ نکل پڑے ہیں ان کو دیکھ کے دیا آتی ہے تکلیف ہوتی ہے پیرا ہوتی ہے لیکن اگر ہم دوسروں کی سرکشا کے بارے میں سوچیں اس میں سے کوئی ایک بھی پوزیٹیو اگر نکل گیا آپ سوچیں وہ کتنے لوگوں تک یہ بیماری پھیلا رہا ہے کتنے ہجاروں لوگوں کے لاکھوں لوگوں کے جیون کو سنکٹ میں ڈال رہا ہے کیونکہ یہ بات رکتی نہیں ایک سے سو کو پہنچے گی سو سے ہجار کو پہنچے گی ہجار سے لاکھ کو پہنچے گی لاکھ سے دو لاکھ کو پہنچے گی پھر گاؤں پھر گرسہر پھر ایک بڑی تباہی کی استحتی دیس کے اندر پیدا ہو جائے گی ساتھیوں اس لیے میں ان تمام مزدور بھائیوں سے ان تمام لوگوں سے جو آج بہت اتصاہ میں پیدل نکل پڑے ہیں اپنے اپنے گھروں کے لیے ان سے نویدن ہے کرپا کر کے جو جہاں ہے وہاں رکیے دلی کی سرکار کیجریبال جی چار لاکھ لوگوں کے کھانے کا انتجام تین سو پچیس رسوئیوں کے مادگم سے پرت دن کروا رہے ہیں آج سے انہوں نے شروع کروا دیا بہت سارے ورہاک ہمارے لگے ہوئے ہیں اس کام میں بہت ساری سنستھائیں لگے ہوئے ہیں ساماجیک سنستھائیں دارمیک سنستھائیں سب لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو کھانے کی دکت نہ آنے پائے آپ کے بچوں کو دودھ کی دکت نہ آنے پائے پانی کی دکت نہ آنے پائے سب لوگ پورا کریں گے جو جرورت ہے اس کو پورا کریں گے لیکن کرپا کر کے اس سنکٹ کو اور آگے مت بڑھائیے لاکڈاؤن کا پالن کیجئے یہ آپ کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کے گاؤں کے لیے آپ کے سہر آپ کے دیس کے لیے جروری ہے کہ آپ لاکڈاؤن کا پالن کریں ورنہ اگر یہ بیماری ایسے فیلتی گئے آپ سوچئے امریکہ جیسا دیس اس کو نہیں سمال پا رہا ہے اٹلی جیسا دیس سمال نہیں پا رہا ہے وہاں ہجاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اگر ہندوستان میں یہ بیماری پھیلتی گئی نہ ہمارے پاس اتنے وینٹی لیٹر کی صوبیدہ ہے نہ ہمارے پاس اتنی اچھی چکت سا صوبیدہ گاؤں میں ہے اگر یہ بیماری گاؤں میں پھیلی تو کیا حالت ہوگی اس لیے جو جہاں ابھی بھی راستے میں ہے میں اتر پردیس کے پرساسن سے اتر پردیس کے مکھی منتری سے میں انرود کروں گا وہاں کے پرساسن سے انرود کروں گا کہ کرپا کر کے ان کے وہیں پر رکنے کا انتجام کیجئے جہاں تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں ان کے کھانے کا ان کے رہنے کا انتجام وہیں کیجئے اور جو لاپ ڈاؤن کی تاریخ گھوسٹ کی گئی ہے چودہ اپریل تک اس کا پالن کروائیے سب سے ورنہ اگر اس میں سے کوئی بھی کرونا وائرس کا پوزیٹیو مریج کرونا سے سنکرمت مریج گاؤں میں پہنچ گیا تو ایک بھائیابہ استثیتی پیدا ہوگی جو سمحالنے سے نہیں رکے گی میں بھی پچھلے سات دنوں سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا میں پردن چار سو پانس سو کلومیٹر کا سفر کرتا تھا میں ہجا سیکڑوں لوگوں سے ملتا تھا دن بر میں لیکن کیونکہ یہ میرے خود کے سواست کے لئے نہیں باقی لوگوں کے سب کے سواست کے لئے جروری ہے یہ سب کے سواست کے لئے جروری ہے یہ اس دیس اس سماج کے لئے جروری ہے کہ ہم لوگ 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 ڈاؤن کا پالن کریں پوری ایمانداری کے ساتھ ورنہ ایک بڑے سنکٹ کو ہم خود سے آمنترت کر رہے ہیں رکیے جو جہاں ہے وہاں رکیے کرونا کے سنکٹ کو اگر ہرانا ہے کرونا کے سنکٹ سے ہندوستان کو بچانا ہے تو اپنے اپنے گھر میں سمیں بیتانا ہے پوجہ پارٹ میں سمیں لگائیے کتابیں پڑھنے میں سمیں لگائیے ٹی وی دیکھنے ریڈیو سننے میں سمیں لگائیے کسی بھی طریقے سے یہ اکیس دن کا سمیں پار کیجئے اس کرونا کے سنکرمن کے چین کو روکیے کچھ بھی کر کے اکیس دن کوئی بہت بڑا سمیں نہیں ہوتا ہے یہ سمیں بیچ جائے گا آپ یاد کیجئے اگزام کی تیاری میں مہینے مہینے بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے پڑھائی کرتے رہتے ہیں سمجھ لیجے کہ وہی سمیں آ گیا ہے سمجھ لیجے کہ سب کچھ روکنا ہے تھامنا ہے جروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے سب کچھ نہیں روکا لاک ڈاؤن کے نیموں کا صحیح ڈھن سے پالن نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں ایک بڑا سنکٹ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا جو سمحلنے سے نہیں سمجھ لے گا تو اس دیس کو بچانے کے لیے بھارت ورس کو بچانے کے لیے کرونا کے سنکٹ سے اس دیس کو مکتی دلانے کے لیے ہر ایک بھارتی کی جمع داری ہے وہ اس وقت لاک ڈاؤن کا پالن کرے جو جہاں ہے وہیں رکے اور جس کے سامنے بھی کھانے کی دکت آ رہی ہے کھانے کا سنکٹ ہے کسی بھی طریقے کی کوئی ضرورت ہے اڑوس پڑوس کے لوگ اس چھیتر کے لوگ اس ایریہ کے لوگ سامادک سنستائیں دھاگمک سنستائیں میں آپ سب سے اپیل کروں گا کسی بھی رانی تک دل کا وقتی ہو ان سب سے اپیل ہے کرپا کر کے لوگوں کو بھوکا نہ رہنے دیں ان کی جو جرورتیں ہیں ان کے بچوں کی جو جرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے میں ان کی مدد کریں جے ہند جے بھارت بھی چی پورا کرنے میں ان کی جو لئے